بلوچستان کی اس وقت کی اپنی پارلمٹ نے پاکستان کے ساتھ الہاق سے انکار کیا تھا اس ویڈیو میں ہم مینگل صاحب کے اس دعوے کے بارے میں کچھ حقائق سامنے رکھیں گے جو کہ واضح کرنا بہت ضروری ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بلوچستان کے لوگوں کو پاکستان میں جو شمولیت کی گئی تھی وہ ان کی مرضی سے نہیں تھی پاکستان کی ازادی کے وقت سن 1947 میں نہ تو کسی ریاست بلوچستان کا وجود تھا نہ ہی کوئی ایسی بلوچ پارلمنٹ موجود تھی جو آئینی طور پر اس وقت کے پورے صوبے بلوچستان کی نمائندگی کرتی ہو 1947 میں گوادر جو کہ امان کے زیر انتظام تھا کے علاوہ بلوچستان پانچ ریاستوں میں بٹا ہوا تھا جن کے نام تھے بریٹش چیف کمیشنرز بلوچستان، پرنسلی سٹیٹ آف غاران، پرنسلی سٹیٹ آف لزبیلا، پرنسلی سٹیٹ آف مکران اور پرنسلی سٹیٹ آف قلار بریٹش چیف کمیشنرز بلوچستان پر انگریز براہ راست چیف کمیشنر کے ذریعے حکومت کرتے تھے اور باقی کی چار ریاستیں بلوچستان ایجنسی پر مشتمل تھیں جن کو ایک پولٹیکل ایجنڈ کے ذریعے چلایا جاتا تھا یہ ایجنسی 1877 میں بلوچستان کو کالونی بنانے کے غرصے وجود میں لائی گئی اور یہ ان موہیدوں کے بعد اپن میں آئی ٹریٹی آف مستونگ 1854، ٹریٹی آف قلات 1875 اور ٹریٹی آف جیکب آباد 1876 ان موہیدوں کے نتیجے میں خان قلات ان تمام ریاستوں کی حکومت انگریزوں کو دے بیٹھے کیونکہ اس کے بعد سے بلوچ ریاستوں کے مابین تمام اختلافات کا سالس خان قلات کے بجائے قلات ہی میں براجمان انگریز پولٹیکل ایجنڈ کو بنا دیا گیا یہ موہیدے سر رابرٹ سینڈمن نے اس جلاکی سے مذاکرات کے ملبوتے پر حاصل کیے کہ تاریخ میں ان کو بلوچستان کے پرم فاتحے کے طور پر جانا جاتا ہے 1877 میں ان تین موہیدوں پر دستخط کرنے کے بعد خان اف قلات عملی طور پر اپنا سیاسی اسر و رسوخ ریاست قلات سے باہر کھو چکے تھے تب افغان دراندازی سے نبٹنے کے لیے خان اف قلات نواب اف مکران نواب اف خاران اور جام اف لزبیلا کو مالی اور اسکری حمایت کی عوستاج بردانیہ کے تابع ہونا پڑا اور اسی کے نتیجے میں انہیں انیس سو تین میں دلی کے شاہی دربار میں مدود کیا گیا جہاں ان ریاستوں کو پنسلی سٹیٹس کا درجہ دیا گیا جبکہ نواب اف ساروان اور نواب اف جالوان کو ریاست قلات کا حصہ تسلیم کر لیا گیا تھا لہٰذا ان کو دعوت نہیں دی گئی گیارہ اگست انیس سو سنتالس کو خان اف قلات نے جیسا ہے ویسے کی بنیاد پر جناہ سے معاہدہ کیا تاکہ الہاق کی شقین تیپ آسکے لیکن خاران مکران اور لزبیلا نے تاجہ برطانیہ کے جانے کے بعد قلات کی حکمرانی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا چونکہ جناہ خان اف قلات کے ذاتی دوست اور وکیل رہا چکے تھے انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ معاہدوں کے قبول کرتے ہوئے دستخط کیے کیونکہ ان کو امید تھی کہ بلوچستان کی تمام نوابی ریاستیں پاکستان کے ساتھ علاق کر لے گی لیکن ماؤنٹ بیٹن نے اس معاہدے پر تستخط کرنے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے اس معاہدے کی اخلاقی حصیت تو ہے لیکن کوئی قانونی حصیت نہیں ہے پھر چیف کمیشنرز بلوچستان جس میں کوئٹا، چاغی، سبی، مری، بکٹی پہاڑیاں، لورا لائی، پشین اور زوب کے علاقے شامل تھے ان کے تمام پشتونر بلوچ قبائلی اور شہری امائیدین کا شاہی جرگہ بلایا گیا اس جرگے نے یک زبان اور یک سو ہو کر پاکستان کے ساتھ علاق کو بوت دیا اس سلسلے میں قاضی امیسا جو کہ مسلم لیگ کے صبحی صدر بھی تھے ایک بھرپور کیمپین چلائی جس میں انہوں نے ناصر بلوچستان بلکہ موجودہ خیبر پختون خواہ کے لوگوں کو بھی پاکستان کے حق میں ووٹ کرنے پر امادہ کیا خاران کی نوابی ریاست کے حکمران میر حبیباللہ خان نوشیروانی پاکستان کے اس قدر پرجو شامی تھے کہ انہوں نے جناہ کو خط لکھا اور ان کی ریاست کے پاکستان کے ساتھ الہاق میں ہونے والی تاخیر پر خفقی کا اظہار کیا میر صاحب لکھتے ہیں خاران کے لوگوں کا قلات سے کوئی تعلق نہیں ہم پاکستان کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہیں لزبیلہ کی نوابی ریاست کے حکمران جام غلام قادر خان تھے غلام قادر خان صاحب پلوچستان کے موجودہ وزیر اعلی جام کمال کے دادا ہیں جام صاحب نے جناہ کو کئی بار خدود لکھے جس میں انہوں نے جناہ کو خانف قلات کے بڑھتے سیاسی دباؤ سے آگاہ کیا اور جناہ کو تنبی کی کہ جلد از جلد لزبیلہ کے پاکستان کے ساتھ الہاق کا الہاق کریں ادھر مکران کی نوابی ریاست کے حکمران نواب بائی خان گچکی تھے جنہوں نے جناہ پر زور دیا کہ وہ جلد از جلد مکران کو پاکستان میں زم کرنے کا اعلان کریں ورنہ وہ اس سلسلے میں کسی اور سے مذاکرات کا آغاز کر سکتے ہیں قلات کی نوابی ریاست کا کل حجم موجودہ بروچستان کا بمشکل چھبیس ویصد تھا اس ریاست کے حکمران میر احمد یار خان جناہ کے قریبی ساتھی تھے اور جناہ ان کے قانونی مشہیر بھی رہ چکے تھے پھر ریاست قلات کے نامزد ایوان جو کہ کانگریس کے حامیوں اور مسلم لیگ مخالف سیاستدانوں سے بھری پڑی تھی جن کا تعلق قلات سٹیٹ نیشنل پارٹی سے تھا ان کا اجلاس بلایا گیا خانف قلات جانتے تھے کہ ان کے لیے آزاد ریاست مانگنا ممکن نہیں کیونکہ باقی نمابی ریاستیں پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک انتخاب کریں گی اور یوں بھی قلات کا بھارت سے الہاق جغرافیہی طور پر ممکن نہ تھا خانف قلات کا جناہ سے مزاقرات کا مقصد قلات اور قلات سے باہر زیادہ سے زیادہ سیاسی اسر و رسوخ حاصل کرنا تھا سٹینسل معاہدے کے بعد خان قلات نے پارلمنٹ سے پاکستان میں زم ہونے کے حوالے سے ووٹ کرنے کو کہا جس میں ریاست قلات نیشنل پارٹی کے سیاسی لیڈران ملک سعید خان، قلخان نصیر، آلی جا غوشبخص، مینگل، غوشبخص بزنجو تھے جنہوں نے انڈین کانگریس کی سیاسی سوچ کے ساتھ مطابق ترکتے ہوئے پاکستان میں زم ہونے کی مخالفت کی خانف قلات نے اس ووٹ کی توسیع کرنے سے انکار کیا اور پاکستان کے ساتھ زم ہونے کی کوششیں بڑھانا شروع کر دی اور ساتھ ساتھ ان کوششوں کے عوض جنہ سے مستقل میں مزید سیاسی عصر رسوخ مانگا ان مذاکراتی حربوں کے باہث ریاست قلات پاکستان میں فروری 1948 تک زم نہ ہو سکا اس تاتل کی بنا پر جنہ امریار خان سے بہت مایوس ہوئے اور خاران، نسبیل اور مکران کے پاکستان میں زم ہونے کو منظور کر لیا یوں بقیہ بلوچ ریاستوں کے زم ہونے کے بعد قلات کی ریاست اکیلی رہ گئی اور ایسے میں ستائیس مارچ 1948 کو آل انڈیا ریڈیو پر یہ اعلان نشر ہوا ریاست قلات کی بھارت کے ساتھ زم ہونے کی درخواست نحروب کو موصول ہوئی جو کہ مسترد کر دی گئی ہے اس اعلان سے خانف قلات کی سبکی ہوئی اور انہیں نے ایسی کسی قسم کی درخواست کا نہ صرف اعلانیہ انکار کیا بلکہ پاکستان کے ساتھ غیر مشروط طور پر زم ہونے کا اعلان ہی کر دیا ایک اور پروپیگنڈا جو کچھ بلوچ قوم پرستوں کی طرف سے الزام کی طور پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ احمد یار خان نے قلات کے زم ہونے کا معاہدہ فوجی بندوق کی نالی کے سائے کے تلیم کیا جبکہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں انیس سو اٹالیس میں نہ ہی کوئی فوجی بندوق ان کے سر پر رکھی گئی اور نہ ہی ان کو حراست میں لیا گیا بلکہ احمد یار خان کی گرفتاری اور علاق کے دس سال بعد چھے اکتوبر انیس سو اٹھاون کو ایوب خان کے ون یونٹ کی مخالفت کرنے پر عمل ملائی گئی یاد رہے انیس سو اٹالیس میں بعد از ان زمام قلات نہ صرف خان قلات کو ریاست پاکستان کی طرف سے اعزاز آ گیا بلکہ بلوچ قبالی کانسل کے خان عظم کا رسمی خطاب بھی دیا گیا اس کانسل میں خاران مکران لسپیلا اور قلات کی بلوچ ریاستیں شامل تھی اس زمانے کے قلات کے کامپرس لیڈران میر غوش بکس بزنجو اور میر گل خان نصیر نے اور خود میر احمد یار خان نے بھی کئی کت تصنیف کی جس میں کسی نے بھی بزرگ طاقت یا فوج کشی کے نتیجے میں پاکستان سے انزمام کا ذکر نہیں کیا بلکہ خان اف قلات کے خاندان نے پاکستان میں زم ہونے کو ان کے ایک خواب کی تعبیر ہونے سے تشبیح دیئے آپ کے والد نے جب پاکستان کے ساتھ قلات کو انیکس کیا تھا تو اس کے پیچھے کیا وجوہاتی ہے؟ افرال اس سے بھی شورا ہوگی کانسل ہوگی لوگوں نے سوڑ بیچار کی ہوگی ٹھیک ہے فیصلہ آپ کے والد نے سنایا پر تیچھے تو بہت لوگ ہوں گے جنہوں نے وہ کیا ہوگا ڈاک سب یہ مجھے گھران فائدہ میر احمد یار خان نے یہ تقریر سیون میں جب علاق کیا یہ روئیل کیونی 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 کیا کاجی آزم صاحب جو تھے وہ ہمارے لاویر تھے اس کیونی 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 کیا مطلب ہے انڈو پاک اس کیونی 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 کیا نہیں دیمی ایک تعلق ان کا بنا ہوا تھا اور وہ مانگ رہے تھے کہ ایک آزاد مسلمانوں کے لیے ایک ملک بنائیں تو ان نے یہ چیز شیئر کیا ہمارے دادا کے ساتھ تو اس چیز پہ جب ان نے شیئر کیا تو ہی اگریڈ کہ there is a country getting made in the name of Islam so that was one of the reasons that he joined but he was a bit reluctant to join کیونکہ very much that was a big decision but still he did it so he was not doing it مگر ان کو جیسے ایک خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اشارہ ملا کہ there is a country getting made in the name of Islam and you are trying to hurdle it so that was the reason that he joined Pakistan اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیں اور نئی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور یہ بتا ست провี役ین Xi Guatemala س بین کو ہے انسان پر کلک کیت سوونک سے پیششنہ new انسان پر کلک کیجئے ڈیوز کی ڈیوز recall